بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 5 لینئر انیقالٹیز اینڈ لینئر پروگرامنگ انٹرڈکشن پارٹ 3 انٹرڈکشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے ایکسرسائز 5.1 کے کوسٹنز کو کور کیا جس میں ایک انیقالٹی ہمیں گیون ہوتی تھی اس کو ہم نے سکیچ کیا اور اس سے جو پلین بنتا تھا وہ ہم نے درو کیا اس کے علاوہ جو دو انیقالٹیز ہمیں گیون ہوتی تھی ان کے درمیان جو بانڈڈ ریجن بنتا تھا اس کو ہم نے سکیچ کیا تو اب ہم کرتے ہیں 3 انیقالٹیز سے 3 انیقالٹیز سے جو بانڈڈ ریجن بنتا ہے اس کو سکیچ کرتے ہیں تو میں اس کے لیے ایکسرسائز 5.1 کا question number 5 اور part 2 کو solve کرتا ہوں question number 5 اور part 2 question ہے 3x 3 inequalities ہمیں دی ہوئی ہیں ایک inequality ہے 3x minus 4y less than equal to 12 ایک inequality یہ ہوگی اور دوسری inequality x plus 2y is less than 6 اور تیسری inequality ہمیں given ہے x plus y greater than equal to 1 یہ تین inequalities given ہیں ہم نے ان سے جو boundary region بنتا ہے وہ find کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو inequalities ہیں ان کو solve کرتے ہیں اور پھر ان کو sketch کرتے ہیں تو solve مطلب کہ ان سے ہم points find کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں intercepts find کرنے پڑیں گے تو پہلی equation کو لے کر جلتے ہیں پہلی یہ equation ہوگی یہ دوسری equation اس کا نام دے دیتے ہیں اس کو third equation کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی equation کو لے کر جلتے ہیں پہلے from 1 پہلی equation کیا ہے 3x minus 4y equation نہیں inequality 3x minus 4y less than equal to 12 ٹھیک ہے تو اس کے intercepts find کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ x کو zero put کریں گے y intercept آ جائے گا y کو ضرور put کریں گے x intercept آ جائے گا تو x کو zero پہلے put کرتے ہیں at x is equal to zero اس میں put کر دیتے ہیں تو 3 into 0 minus 4y less than equal to 12 ٹھیک ہے تو یہ zero ہو جائے گا minus 4y less than equal to 12 اور یہ بن جائے گا 4 minus 4 بلکہ اس میں ہم نے کیا پہلے method apply کرنا تھا کہ ہمیں constraint equation ٹھیک ہے constraint equation جو ہے وہ ہم پہلے find کرتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ inequality کی جگہ ہم equal equal کا نشان ڈال دیتے تھے وہ constraint equation بن جاتی تھی ٹھیک ہے یہ equal آ جائے گا اور یہ بھی equal آ جائے گا یہاں پر صحیح ہے یہ اس inequality کا inequality number 1 کی constraint equation میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ساتھ میں solve کر رہے ہیں کس کے لئے intercepts کے لئے تو یہاں سے y intercept کیا بنے گا y is equal to minus 3 ٹھیک ہے minus 4 یہاں پر divide ہو جائے اگر right side پہ آگے تو y کی value آ جائے گی y is equal to minus 3 اور اسی طرح سے ہم y کو zero put کریں گے دو x کی value آ جائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہے at y is equal to zero جب y zero ہوگا تو کیا ہوگا 3 x minus 4 y y جو ہے وہ zero ہم put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم x intercept find کرنا چاہ رہے ہیں is equal to 12 یہ ہم نے constraint equation لی ٹھیک ہے جو کہ inequality number 1 سے ہم نے بنائی اس میں inequality کو ہم نے replace کر دیا equal sign سے تو وہ equation بن گی جس کو constraint equation کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پہلے y intercept find کیا اب x intercept find کرنے کے لئے y is equal to zero put کیا تو یہاں سے ہمارے پاس بن جائے گا 3 x is equal to 12 and x is equal to 4 ٹھیک ہے 3 right side پہ جائے گی divide ہوگا تو ہمارے پاس یہ 4 بن جائے گا x کی value تو ہمارے جو point بنا p1 وہ بنا point نہیں بلکہ یہ ہمارے پاس intercepts ہیں ٹھیک ہے تو ان کو draw کرتے ہیں جب x ہم نے zero put کیا تھا تو ہمارے پاس p1 کیا بنا یہاں سے x zero تھا تو y کی value minus 3 ٹھیک ہے یہ آگے ایک point اور دوسرا point جب ہمارے پاس y zero تھا اور x کی value 4 تو 4,0 بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس دو point آگے ان دونوں point کو ہم draw کرتے ہیں 0,3 0,3 یہاں پر آ جائے گا y کی value جو ہے negative میں ہے minus 3 اور x کی value 0 ہے تو یہ بن گیا p1 ٹھیک ہے اور p2 کہاں پر آئے گا p2 2 ہے 4,0 مطلب کہ x کی value 4 ہے 1,2,3,4 x axis پہ 4 اور y کی value 0 مطلب horizontal 2 x axis اچھا یہاں پر آ گیا یہ دونوں point ہمارے پاس آ گئے ہیں p1 اور p2 ان دونوں کو جائن کرنے سے ہمارے پاس line بنے گی constant equation کی ٹھیک ہے تو ان دونوں کو جائن کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس بن جائے گی line 3x minus 4y is equal to 12 3x minus 4y is equal to 12 ٹھیک ہے تو یہ تو constant equation ہم نے بنا دی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس inequality کیا تھی اس کی inequality ہمارے پاس تھی 3x minus 4y is less than equal to 12 مطلب کہ یہ line بھی شامل ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ line اگر یہاں پر یہ equal کا sign ساتھ میں نہ ہوتا تو ہم اس کو dotted line سے draw کرتے ٹھیک ہے اس line کو dotted dot سے draw کرتے کیونکہ یہ پھر line اس میں include نہ ہوتی region میں لیکن یہاں پر equal کا sign بھی اور less than کا بھی sign بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ line بھی شامل ہوگی اور less than والا region بھی شامل ہوگا اب region کون سا بنتا ہے وہ ہم چیک کرنے کے لئے origin point کو چیک کریں گے کہ اس میں line کرتا ہے region میں یا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو origin 0,0 point کو ہم اس میں put کر کے دیتے ہیں inequality میں اگر تو verify کرتا ہے satisfy کرتا ہے اس inequality کو تو مطلب کہ origin والا region شامل ہوگا ٹھیک ہے تو ہم put کر کے دیکھ لیتے ہیں at 0,0 at 0,0 0,0 اس inequality میں inequality number 1 میں 3 into 0 minus 4 into 0 less than equal to 12 ٹھیک ہے تو یہ 0 is less than equal to 12 تو یہ ٹھیک ہے جی کیونکہ 0 12 سے چھوٹا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اس inequality کا مطلب کہ یہ 0 less ہے یا پھر 0 equal ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بالکل ٹھیک ہے یہ inequality صحیح آنسر دے رہی ہے کہ 0 less than 12 ہے تو مطلب کہ origin اس region میں شامل ہوگا تو ہمارے پاس shaded region کون سا بنے گا وہ میں shade کر دیتا ہوں ٹھیک ہے origin والی side پہ یہ سارا region جو ہے یہ سارا اس کا region بنتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں line بھی شامل ہے یہ سارا region اس میں آئے گا آجا اب ہم دوسری inequality کی طرف چلتے ہیں دوسری inequality ہمارے پاس کیا ہے x plus 2y is less than 6 x plus 2y is less than 6 تو اس کو لے کر چلتے ہیں x plus 2y is less than 6 اب اس میں ہم نے points find کرنے points find کرنے کا مطلب کہ ہم نے intercept find کرنے تو intercept کے لئے ہم پہلے x کو zero put کرتے at x is equal to zero تو کیا ہوگا zero plus 2y is less than 6 ٹھیک ہے تو یہاں سے y کی value آجائے is less than 3 اور وہی کام پہلے ہم نے کرنا تھا کہ ہم نے constraint equation پہلے نکال نکال نہیں تھی ٹھیک ہے constraint equation کے لئے less than کی جگہ equal کا sign آجائے گا ٹھیک ہے جہاں جہاں less than ہے وہاں equal کا sign آجائے گا مطلب کہ inequality کے جگہ ہم equal sign پوٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس constraint equation بن جاتی ہے تو یہ یہاں سے y کی value آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب x کی value فائنٹ کرنے کے لئے مطلب کہ ایک تو چلے اس کا point لکھ دیتے ہیں پہلے p3 اس کو کہہ دیتے ہیں اور یہ point بن جائے x 0 ہم نے put کیا تھا اور y value 3 آئی تو یہ point 3 بن گیا اسی طرح سے اب x intercept point کرتے ہیں تو at y is equal to 0 x intercept کے لئے y کو 0 put کریں گے تو یہ بن جائے x plus 2 into 0 is equal to 6 ٹھیک ہے تو x is equal to ہو جائے کے جو coordinates بنیں گے وہ بنیں گے 6,0 ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے ہم نے بنائے اس constraint equation سے ٹھیک ہے یہ کیا ہے constraint equation of inequality 2 constraint equation of inequality 2 ٹھیک ہے جو دوسری inequality اس کو لے کر چلیں اور ہمارے پاس دو point آئیں P3 اور P4 ان دونوں کو ڈراؤ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو P3 ہے 0,3 0,3 0,3 کہاں پر آئے گا 0,3 مطلب کے Y Axis پر آئے گا positive 3 پر یہ بنتا ہے ہمارے پاس point number 3 اور دوسرا point ہمارے پاس کیا ہے 6,0 یہ ہمارے 0,3 صرف inequality ہے less than sign ہے تو اب یہاں پر ہم اس ان دونوں کو join کریں گے points کو لیکن dotted line سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ line اس میں شامل نہیں ہوگی region میں x is equal to 1 ٹھیک ہے اب یہاں پر 0.6 ہمارے پاس بنا ہے 1,0 کیونکہ ہم نے y کو 0 put کیا ٹھیک ہے اور x value 1 آئی یہ ہم نے put دیا point کے اندر 1,0 اب ان دونوں points کو بھی ہم وہاں پر draw کرتے 0,1 0,1 0,1 0,1 تو 0,1 کہاں x 0 ہے اور y value 1 یہ point 5 آگیا اور point 6 ہے 1,0 یہ ہمارے پاس point 6 ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ہے point 5 اور یہ ہے point 6 صحیح تو یہ دونوں points کو اب دیکھیں اس ان equality میں equal کا sign بھی ہے سات میں ٹھیک ہے x y is greater than اور equal to 1 تو اب اس میں کیا ہوگا کہ dotted line نہیں ہم لگائیں بلکہ ہم اس کو join کریں گے ایک straight line سے کیونکہ اب اس میں یہ line بھی region میں شامل ہوگی تو ہم ان دون کو join کر دیتے ہیں صحیح ہے تو join کرنے سے ہمارے پاس یہ line بنتی ہے ہے ایک straight line بنے گی ٹھیک ہے یہ line بنے گی تو اب دیکھیں اس کا region کون سا بنتا ہے origin والی سائٹ پہ یا opposite origin تو اس کو بھی چیک کرنے کے لیے ہم origin کو put کرتے ہیں 0 plus 0 0 ہو جائے 1 مطلب 0 greater than equal to 1 نہیں 0 تو less ہوتا اور point اس inequality کو اس کا مطلب یہ ہے کہ opposite origin ٹھیک ہے تو اس کا جو region بنے گا opposite to origin مطلب کہ اس side پہ بنے گا یہ یہ region بنتا ہے third inequality کا اچھا اب آپ اگر دیکھیں تو ہمارے بس shaded region کون سا بن تینوں جو inequality کا common ہے اس میں yellow lines green lines blue lines اس green blue بھی ہیں لیکن yellow line نہیں ہے اس میں blue line ہے yellow line green line نہیں ہے تو جہاں پر تینوں ہم نے shade کی ہیں وہ تینوں آرہے ہوں وہ ہمارے پاس region بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ black سے share کر دیتا ہوں اس region کو یہ ہے ہمارے پاس region کی boundary ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہاں تک اور یہ جو ہے یہ والی line شامل نہیں ہوگی اس میں کیونکہ یہ dot dot region ہم نے لگای تھی کیونکہ اس inequality کی وجہ سے اس میں equal کا sign نہیں تھا تو یہ dotted line ہوگی یہ line شامل ہی ہوگی تو یہ boundaries آجتی ہیں اس ہمارے region کی ٹھیک ہے جو کہ تینوں inequality سے bound ہویا ہے region ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں black سے ہی shade کر دیتا ہوں یہ والا region جو ہے required region ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہے کہ اور اس میں یہ line شامل نہیں ہوگی یہ dotted رہے ٹھیک ہے تو اچھا اب ہم ایک اور چیز یہاں پر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کیا کہ feasible region کیا ہوتا feasible region دیکھیں اگر یہ کر چلوں کہ یہ کون سے quadrant میں آ رہا ہے ہمارا جو region آیا ہے یہ آیا ہے ایک تو first quadrant میں بھی اتنا portion ہے اس کا ٹھیک ہے اور second quadrant میں بھی ہے اور fourth quadrant میں بھی ہے ٹھیک ہے اگر اس region کو میں bound کر دوں صرف first quadrant کے اندر تو یہ feasible region بن جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب کہ practically ہم دیکھیں تو ہمارا جو سب regions ہوتے ہیں وہ لائے کر ہوتے ہیں first quadrant میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اس کو first quadrant میں کرتے ہیں bound کرتے ہیں تو وہ ہمارا feasible region بن جائے تو میں اس کو first quadrant میں کہا کہا تک آتا ہے یہ یہ سے یہ region جو بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو dark کر دیتا ہوں تھوڑا یہ ہے boundary ہمارے first quadrant کی صحیح ہے جو کہ اس region میں بھی آتی ہے اور یہ سے یہ تک یہ سے یہ تک ٹھیک ہے اور یہ ڈاٹ آئے گا تو یہ ہمارے پاس جو بنتا ہے region یہ ہے feasible region ٹھیک ہے feasible region تو ہم نے بات کی کہ feasible region کیا ہوتا ہے اگر ہم اپنے region کو bound کر دیں first quadrant کے اندر ٹھیک ہے تو feasible region کلات ہے اور اس اندر جو سارے points لائے کر رہے ہوتے ہیں وہ کلاتے ہیں feasible solution set مطلب کہ all points lying in the feasible region ٹھیک ہے اس کے set کو کہتے ہیں feasible region set صحیح ہے یہ ہمارے پاس feasible region ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے آئے فیزیبل region اور ساتھ میں تین inequalities کا region بھی فائنڈ کیا تھا جو کے black line سے میں نے shade کیا تھا ٹھیک ہے وہ یہ shade بنتا ہے جو all dark shaded region ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا inequalities کا region تھا اور اس میں جو blue shade ہم نے کیا ہے وہ feasible region اچھا اب دیکھیں تو اس میں ہم نے exercise 5.1 کا question number 5 کا second part solve کیا اور ساتھ میں میں feasible region بھی بتا دیا جو کہ use ہوگا exercise 5.2 میں ٹھیک ہے exercise 5.2 میں ہمیں 3 inequalities دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہر question میں اور ہم نے اس کا feasible region فارم کرنا مطلب کے ساتھ میں دیا ہوگا x is greater than for first quadrant feasible region first quadrant میں لائے کرتا ہے باقی 2 inequalities کے ساتھ third inequality دی ہوگی x greater than equal to zero and y is greater than equal to zero یہ دونوں کیوں دی ہوں گی کیونکہ یہ bound کرتی ہیں ہمارے region کو first quadrant میں اس کے لائے سے ہمارا feasible region بنتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں corner points کی corner points کی ہوتے ہیں دیکھیں اب ہمارا feasible region ہے اس کے اس کے یعنی اس region میں جو بھی point corner بن رہے ہے مطلب کہ intersection سے جو point آ رہا ہے اس میں ٹھیک ہے وہ corner points کلاتے ہیں تو اگر دیکھیں تو اس میں یہ point ہے یہ point ٹھیک ہے یہ point ہمارا اس میں region میں بھی شامل ہے اور دوسرا اس میں intersection آ رہا ہے ایک یہ line ہے ٹھیک ہے جو ہم نے sketch کی تھی اور یہ red line ان دونوں کا intersection بھی آ رہا ہے اور یہ ہمارا region میں بھی شامل ہوتا ہے یہ corner point بن گیا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم باقی points دیکھتے ہیں دیکھیں یہ intersection تو ہے لیکن ہمارے فیز region میں شامل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ corner point نہیں ہو گا یہ corner point ہو گا ٹھیک ہے جو x axis اور اس line intersection ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایک یہ point ہے corner point صحیح ہے میں red سے points کو شو کر رہا ہوں تو یہ point بنتا ہے اور دیکھیں ایک ایک یہ point بنتا ہے صحیح ہے یہ بھی ہمارا feasible region میں آ رہا ہے اور intersection of this line and y axis اور یہ بھی corner point بن رہے ٹھیک ہے یہ پس ایک دو تین چار پانچ پانچ corner points بن رہے ہیں اس question میں ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ corner points کیا ہوئے کہ کسی بھی دو lines intersection ہو اور ہمارے feasible region کے اندر لائے کر رہا ٹھیک ہے تو یہ point جو ہے feasible region میں آتا یہ point میں آتا یہ بھی feasible region میں یہ بھی feasible region میں اور یہ intersection ہے کسی بھی دو lines کے تو یہ points ہم نے find کرنے ہو تو کیسے find کریں گے جس line intersection ہے اس کو ہم intersection find اور y axis کو اگر ہم solve کریں تو ہمارے پس یہ point آتا ہے line of intersection ٹھیک ہے point of intersection تو ہمارے پس corner point آجائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ corner point آجائے گا یہ corner points اس طرح سے find کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا exercise 5.2 بھی complete ہو جاتی ہے corner points بھی ہم نے دیکھ لیے اور physical region بھی دیکھ لیا کیا عورت ہے تو یہاں آپ اس کے questions خود سے solve کر سکتے ہیں